حافظ صاحب سنس یوں نو کہ اب ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے چیمپنز ٹروفی دیکھیں جیسے قادر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی تیاریوں کی طرف توجہ دینی چاہیے دیکھیں چیمپنز ٹروفی کا ہونا نہ ہونا یہاں ہونا کہیں اور ہونا یہ ایک اور موضوع ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کی جو کار کردی ہے یہ ایک اور موضوع ہے یہ قادر نے بلکل ٹھیک کہا کہ ہمیں بیسیت پاکستانی جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ سب سے پہلی اور بنیادی ضرورت اور پاکستان کی خواہش اور پاکستان کا جو حق ہے بنیادی طور پر جب آپ کو چیمپنز ٹروفی کسی اور نے تو دینی نہیں ہے یو اینو نے تو نہیں دیا یونائٹیڈ نیشنز نے آ کے آپ کو چیمپنز ٹروفی دیا اسی آئی سی سی نے اس کی مذبانی پاکستان کو دیا ہے اور تو اب یہ آئی سی سی کی ذمہ داری ہے کہ تمام چیزوں کو یقین نہیں بنائے لیکن جو ہمارے سٹیڈیمز کے حال ہیں دو یو تنک کہ اتنے کام ٹائم میں سب کچھ مانے جو پائے گا اب چونکہ وقت کام ہے جو چیز چھیڑی ہے اس کو وقت سے پہلے مکمل کرنا تو ضروری ہے انہی وینیوز کے اوپر پاکستان اس سے پہلے انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہا تھا اب یہ جو ملبہ ہے جو بلڈنگ گرائی گئی ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے اور پھر راول پنڈی اور کراچی کے میچز ہیں تینوں مقامات ایسے ہیں جہاں پر چیمپنز ٹروفی کے مذبانی پاکستان نے شیڈول بھیجا بھی ہوا ہے آئی سی سی کو اور آئی سی سی نے اپنے جو دیگر ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیا ہوا ہے ان وینیوز کے اوپر میچز ہونے ہیں تو ان تینوں کے تینوں وینیوز کو جتنا بھی آپ بہتر کر سکتے ہیں اس مختصر سے وقت میں آپ کو کر لینا چاہیے یہ بحث ہے کہ ابھی اس کو گرانا چاہیے تھا نہیں گرانا چاہیے تھا ٹھیک ہے یہ کبھی آپ کر بھی پاتے ہیں آپ بلکل بروقت چیزیں کبھی آپ نہیں بھی کر پاتے ہیں لیکن اس کو اس حالت میں ضرور ہونا چاہیے کہ جب میچز آپ ہوسٹ کر رہے ہوں تو یہ والی جو بیلڈنگ ہے یہ کسی بھی طریقے سے یا جو تعمیراتی کام ہے یہ کسی بھی طریقے سے آپ کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے اس کو بہت اچھے وقت میں بہت اچھے وقت سے مراد گیا ہے کہ آپ کی جب چیمپنز ٹروفی کی سرگرمیاں شروع ہو رہی ہیں اس سے بہت پہلے یہ تمام کام مکمل ہو جانے چاہیے ایسا نہیں ہو کہ باہر سے ٹیمیں آ رہی ہیں اور آپ کے یہاں پر تعمیراتی کام چل رہی ہیں حافظ صاحب اس سب میں سیکیورٹی ایشیوز بھی ہوتے ہیں اس کے اوپر ہم آگے آئیں گے لیکن قادر صاحب نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا جی قادر صاحب آپ اپنی بات کانٹینیو کیجئے گا جی قادر آپ کو آواز آ رہی ہے میرے خیال میں قادر صاحب کا جو انٹرنیٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ سنو چل رہے ہیں ان کو آواز لیے ان کو خود ہی آ جانا چاہیے جی حافظ آپ تو کیا کہیں گے یہ بہت پہلے اس سے ہو جانا چاہیے اور ہونا بھی چاہیے ضرورت بھی یہی ہے بجھائے اس کی کہ جب باہر سے لوگ آئیں گے تو وہ آپ کے بارے میں بات کریں تو یہ چیزیں پہلے ان کو ٹھیک کر لینے چاہیے تو یہ تاخیر اس وجہ سے ہوا کیونکہ پاکستان میں کچھ سیاسی طور پر حالات ٹھیک نہیں تھے حکومتوں کو آنا جانا لگا ہوا تھا چیئرمن کرکٹ بورٹ بھی بدلتے رہے یہ ربیس راجہ نجم سیٹھی زکا آشرف اگر دو سال کے اندر اندر چار پانچ لوگ چار لوگ آپ کے بدل جائیں ہائیس لیول کے اوپر تو اس کا فرق تو پڑتا ہے یہ اگر پہلے ہوتا اگر سٹیبلیٹی ہوتی ایک ہی شخص کام کر رہا ہوتا تو اس کے سامنے پکچر در اور طریقے سے ہوتی جب آپ چھے چھے مہینے کے ساتھ بدلتے ہیں بہت سارے لوگوں کی یہ دیکھتے تو ہیں سننے میں آتا ہے کہ موسیٰ نقوی صاحب جا رہے ہیں لیکن میرا یہ خیال ہے کہ چیمپنز ٹروفی تک ان کا کہیں بھی جانا درہ مشکل ہوگا چیمپنز ٹروفی کے بعد ہی سوچا جائے گا اگر کچھ وہاں پر تبدیلی لانی ہے تو چیمپنز ٹروفی کی حد تک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اور ان کو اس دوران یہ تمام جو تعمیراتی کام ہیں یہ ان کو بروقت ان کو مکمل کرنا چاہیے تاکہ اس سلسلے میں کوئی رکاوٹ اگر پاکستان کے لیے اگر ہو سکتی ہے تو وہ نہ بن پائے کہ کوئی کہہ رہی یہ کام رہ گیا یہ رہ گیا یہ رہ گیا یہ چلتی رہیں گی لیکن جہاں تک انتظامات کا تعلق ہے وہ اس طریقے سے ضرور ہونے چاہیے کہ جب آپ نے سات ملکوں کی ٹیموں کی مزبانی کرنی ہے اس کے لیے آپ کو ایک بہت بڑی سطح کے اوپر ایک آپریشنز کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے روز مرہ کے معاملات جس طریقے سے چل رہے ہیں اس طرح سے نہیں ہوگا یہ آپ کو بہت میسیو لیول کے اوپر ایکسسائز کرنا پڑتی ہے جب آپ سات انٹرنیشنل ٹیموں کو ہوسٹ کریں گے بھئی ایک وقت آٹھویں آپ کی اپنی ٹیم ہوگی ایک بہت بڑا موقع ہے پاکستان کے لیے یہ ہوتا ہے تو پاکستان کی کرکٹ کا ایک نیا دور اس سے شروع ہوگا چیمپنز ٹروفی اگر پاکستان میں ہوتی ہے اللہ کرے کہ وہ ہونی چاہیے جیسا کہ آئی سی سی نے پاکستان کو اس کی میزبانی دی ہوئی ہے تو پاکستان کرکٹ ایک نیکسٹ لیول کے اوپر ایک نئے دور کا آغاز ہوگا کیونکہ چھانوے کے بعد نائنٹین نائنٹی سکس انیس سو چھانوے کے بعد سے لے کر دو آزار پچیس کو جب چیمپنز ٹروفی ہوگی تو یہ انتیس سال ہو جائیں گے انتیس سال کے بعد پاکستان آئی سی سی کے کسی ایونٹ کو ہوسٹ کر رہا ہوگا تو اس کے بعد یقینی طور پر ایک نئے دور کا پاکستان کے کرکٹ آغاز ہو سکتا اللہ کرے کہ یہ سی چیزیں ہمیں اس وقت بظاہر نظر آ رہی ہیں ایسے ہی چلیں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہونا اور پاکستان سارے کے سارے میچز جو آئی سی سی کی ہیں یا ہائیبریٹ بھی اگر چیمپنز ٹروفی ہو رہی ہے پاکستان میں تو پھر یہ ہائیبریٹ بھی نہیں ہونے چاہیے پھر یہ پاکستان میں ہی ہونے چاہیے حافظ صاحب ایک دفعہ پھر سے ہمیں قادر صاحب نے جوائن کریں جی قادر صاحب آپ کو واز آ رہی ہے جی جی ہمیں آ رہی ہے اچھا قادر صاحب آپ رابطہ مونکتا ہونے سے پہلے آپ کو اس چیز بتا رہا تھا کہ ایسے کی جو فنانشل کمیٹی ہے جو بی سی سی کے جنرل سیکریٹری ہیں ان کی دیکھیں بجٹ جو اپروو ہوا وہ ان کی اجازت پہ ہی ہوا ہوگا تو اٹ مینز کہ یہ اچھی ایک خبر ہے کہ جی شاہ بھی اس پنانشل کمیٹی کا حصہ ہے اور سربراہ ہے تو ان کی اجازت سے یہ تمام در چیزیں ہوئیں حالانکہ سی ایفو جو ہیں وہ آئی سی سی کے اور پی سی بی کے انہوں نے مشترکہ دور پر یہ وجڑ بنایا جو کہ مندور ہو گیا ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ جی شاہ جو ہیں انہوں نے اپرووول دینے کا مراد یہ ہے کہ بھارت کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان آئے گی اور چونکہ یہ آئی سی سی کا ایونٹ ہے اور آئی سی سی کے ایونٹ کے جو پینر کے لیچے تمام تر جو بورڈ ہوتے ہیں ان کو تمام تر چیزیں اور ٹورنامنٹ جو شیڈول آتا ہے اس کی پاسداری کرنی پڑتی ہے اور ان کو ماننا پڑتا ہے آئی سی سی کو اس کے بعد جو ہے وہ دیکھیں اگر ہم لوگ پہلے بھی یہ ذکر کر رہے تھے کہ ہمارے تمام تر کرکٹرز ہیں ان کے بھی تمام تر جو کرکٹرز ہیں بھر آرٹ ہیں چند ایک کو چھوڑ کے وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان آئیں اور پاکستان آ کر وہ چیمپنس سوپی کا حصہ بنے اور کھیلیں اور یہاں پر ان کو کافی حد تک پیار پہلے بھی مل چکے ہیں ان کو پتا ہے اندازہ ہے کہ پاکستان نے ان کی کیا ویڈیو ہے اور پاکستانی ان کو کتنا حد تک پسند کرتے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن قادر یہاں پر ایسی بہت ساری نیوز چل رہی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان نہیں آنا چاہ رہے اس کے بہت ساری ریزن ہو سکتے ہیں سیکیورٹی اس مائٹ بان اف دیم نہیں نہیں بلکل سیکیورٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے دیکھیں تمام تر جو لوگ آرہے ہیں انٹرنیشنل ٹی میں آرہی ہیں وہ کوئی چھوٹے بورڈ دھوڑی ہیں وہ بھی تمام تر بڑے بورڈ ہیں اور دیکھیں بیگ تری ایک بنایا گیا تھا جس میں اسٹریلیا انگلینڈ اور بھارت تھا اور اسٹریلیا بھی آ چکا پاکستان ان کو کوئی سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہوا انگلینڈ بھی آ چکا یہاں پر سیریز کھیل جو کہ ان کو بھی کوئی ایشو نہیں ہوا ساؤٹ افریقہ بھی آیا بیسٹرڈیز بھی آیا تمام تر بورڈ آ چکے ہیں نیوزیلینڈ بھی آگر کھیل جو کہ تو کوئی سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہے اور بھارت کے لیے جو ہے وہ آپ کو پتہ کیوں سے زیادہ ان کو پروٹوکول دیا جائے گا ان کی سیکیورٹی بھی ہائی ایلرڈ کی جائے گی ان کو پریزیڈنشل جو ہے وہ ایک طرح کا پروٹوکول ملے گا تو اس طرح دیکھیں مختلف جو پاکستان سوپر لیگ کھیل میں بھی آتے ہیں مختلف کریکٹرز وہ اپنے جا کے بورڈ سکور اپنے جا کے عوام کو بتاتے ہیں کہ پاکستان ایک سپرس کنٹری ہے وہاں پر جو ہے ہسپیٹیلٹی بہت اچھی ملتی ہے مہمان نوازی بڑی اچھی طریقے سے کی جاتی ہے اسی لیے ان کی ٹیمز بھی یہاں پر آنے میں کمفرٹیبل ہوتی ہیں اور آئی بھی ہیں یہاں پر اسپیلیا کی ٹیم بھی آئی انگلینڈ بھی آئی تو باقی بورڈ آ چکے ہیں انڈیا کا جو میں نے آگو کہا ہے کہ ابھی ہم کسی خبر کو اپیشل قرار نہیں دے سکتے جب تک بھارتی کریکٹ بورڈ کی طرف سے کوئی ایسا بیان جاری نہیں ہوتا کہ ہم نے پاکستان جانا یا نہیں جانا ہے اس سے پہلے تمام تر خبریں جو ہیں وہ بے بنیاد ہیں اور کیا سرائی ہیں اس لیے ابھی ہمیں صرف اور صرف فوکس چیمپئنس ٹروفی کی پرپریشن پر کرنا چاہیے اور تمام تر خبریں ہیں ان پر فوکس رکھنا چاہیے اس طرح کی جو بے بنیاد خبریں اور جو غلط خبریں ان پر بھیان نہیں دینا میری